علم پسکریوں یار ایک الف ترے ترکار موسیقی کن جان کس کی انتظار میں ہے دڑکا نہیں تھک گئی ہوں سوچتے وہ کل ضرور آئے گی آسوں سے بھیگ گڑ میں چھپ رہی آہاں وہاں کوئی نہ دیکھ پائے گا علم پسکریوں یار برد کی مثال ہوں روپ ہوں خیال ہوں جمال ہوں جلال ہوں ہمائلہ زوال ہوں علم کی چاہ مجھے علم کی پناہ میں ہوں کھڑی رہوں ڈٹی رہوں علم کی طرح علم کی طرح موسیقی 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 امتحان تم نے دلوایا چلو وہ سب تو برداشت کر لیا لیکن اسطنبول کے لئے بھی بھیج دیا نہیں بی بی کس نے کہا نہیں بی بی کیا لاؤ اسے امی بیٹھی ٹھہرو ٹھہرو یہی وہیں پیچھے سنو بہر سے سنو اب تک جو کچھ بھی کیا برداشت کیا اسے مگر اب کئی اُلٹی سیدھی حرکن تم نے کی تو اس کا حصہ تمہاری بیٹھی چکائے گی اب اگر کوئی کام رہ گیا ہے تو اسے پورا کر لیں ہماری جلواز سے بات ہو گئی کل نکاح ہوگا اپی جان کربان ہو جاؤں چھوڑ تو میری بیٹھی کو اب ہی بچائے بچائے جا کر شکایت کریں میری بیٹھی کو ہوا کر لیا ہرگز نہیں ورنہ ان پیسوں سے اپنی بیٹھی کی لیک کفن خرید لیں دوستو ساتھ ساتھ ہو جاؤ تم پیچھے سے ادھر ہو جگہ پوری کرو خیال سے لیز کوئی سرپرائز خراب نہ کریں ہری اپ ہری اپ کمانڈر آگے میری طرف سے اشارے کا انتظار کرنا خوش آمدید کمانڈر سنو بس یہاں سے کتنے گھنٹے میں استنبول پہنچتی ہے میرے خیال سے آٹھ گھنٹے میں کمانڈر حکوم کریں کمانڈر کچھ نہیں میں مس جا رہا ہوں کچھ ہو تو مجھے خبر کر دینا خلید یہ کیا ہے دوستوں کی طرف سے آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے کمانڈر بیکھے ہٹ جو سب موسیقی 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 قدریہ بی بی نے آپ کے لئے کھانا بیجا ہے باجی خدا کے لئے میری مدد کرے کیا کہہ رہی ہو خدا کے لئے کمانڈر کو جا کے بتا دے میرا اغواہ کیا کسی کو شک نہیں ہوگا آپ پر پاگل ہو کیا مجھے مروانا چاہتی ہو چھوڑو تمہارا کوئی بچہ نہیں ہے کیا آپ اگر اس کے ساتھ ایسا ہو تو دل راضی ہوگا چلو لڑکی مجھے مٹ ڈالو ایسے کاموں میں کھانا خوا بیٹھ کر موسیقی موسیقی بینٹ باجے کا بندوبست کیا بی بی جن کہتی ہے یہ سب نکال کے بعد مہنے کیوں تم ابھی بندوبست کرو رات کو دوستوں کے ساتھ ناچوں گا گاؤں گا جشن بناؤں گا موسیقی 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 مجھے لگتا ہے سب لوگوں کو دعوتنا میں چلے گئے ہیں کتنے لوگ ہیں تقریباً 65 لوگ ہیں دروازہ کھولو شور کیسا ہے پتہ نہیں ہے مجھے لڑکی بھاگ گئی دروازہ کھولو دیکھو تو کیا مسئلہ ہے بیٹھے بٹھائے کیا مسئیبت پڑ گئی میری مدد کریں لڑکی بھاگ گئی مدد کریں دروازہ کھولیں کیوں چلا رہی ہو دروازہ کھول نہیں رہا کیا ہوا ہے ہمت بھائی لڑکی بھاگ گئی ہے لڑکی بھاگ گئی بھاگ گئی وہ کیا ہوا لڑکی بھاگ گئی امی جاؤں ادھر دیکھو ہر طرف تلاش کرو بھگو اسے بی بی صاحبہ لڑکی بھاگ گئی ہے آؤ میرے ساتھ آؤ آؤ موسیقی بھاگ گئی ہے آؤ 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 مجھے پتہ ہے تم اندر ہو کھولو دروازہ چھوٹی چھوٹی مان لو زرا یہاں کی چابی لانا اندر سے بانتا ہے کھول دو دروازہ کیوں نے اٹھا رہے پوٹ کھولو جی میرا نام ایلیف کمانڈر ڈینیس سے بھاہت کرنی ہے مجھے زرا بیک کریں آپ کا فون ہے ہلو 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 مجھے پتہ ہے تم بنتا رہو ہلو کھولا دروازہ ہلو 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 بولیے ہیلو ہیلو کس کا فون تھا الیف نام کی لڑکی تھی کوئی کیا کہہ رہی تھی ڈینیس کمانڈر سے بات کرنی ہے چڑھو چڑھو مجھے بولو کس نے فون کیا تھا کمانڈر کو کیا تھا تھوڑی دیر میں آ کر لے جائیں گے مجھے لگے گا پتا آپ لوگوں کو امی کیا ہوگا دینے والی آویلی میں بھیجتے ہمت جی بی بی جان دو آدمیوں کے ساتھ لٹکی کی ماں کے گھر کو جلا دو گھر میں کون ہے پرواہ نہیں کرنا یہ کیا بول رہی ہے یہ تو ضرم ہے کیا کروں جو کہا تھا وہی کر رہی ہے میں نے کہا تھا نا ہاں کہا تھا نا میں نے میرے بیٹے کے بیوی بند کر رہا نہیں تو تمہارے گھر والوں کو مار دوں گی راستوں کے کٹے مجھے برداشت نہیں کہا تھا نا میں نے کہا تھا نا نہ کریں میں نے کسی کو فون نہیں کیا کیا تھا مگر کمانڈر سے بات نہیں ہو سکی میرے موسے اکلاف دیں نکلا خدا کیلئے جو کرنے میرے ساتھ کریں کلیت اپنی ناراز کی کی سزا صرف مجھے دے میرے گھر والوں کو نا لائے دربیان میں اچھا اچھا ٹھیک ہے دیکھ لیا نا تمہاری دھمکیوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں مگر بات چب ایک دفعہ موسے نکل گئی تو نکل گئی نکلی کا نہیں ہمت نکلی نکلی موسیقی ہمت گھر کو آگ لگا دو لگ دو آگ ہمت موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم کون آیا ہے اس وقت دیکھتی ہوں زجان کیا کر رہی ہو تم یہاں رکھئی آبا میں بہت بڑی مشکل میں ہوں اب بس آبے میں نہیں مدد کر سکتی ہے چلو آؤ اندر موسیقی رات کے اس وقت کہاں ہی ہیں یہ اتنے سالوں بعد تم یہاں پر حلف کو لے گئے ہیں کون لے گئے ہیں ہمارے گاؤں کی قطریہ بی بھی ہے نا تو اس کے پیٹے کو دے دیا ہے یہ الماز نے لڑکا تو امیر ہے اور کیا چاہیے تمہیں لڑکی نہیں چاہتی موسیقی لڑککل میں داخلہ ہو گیا ہے وہ اسلامتہ کا آنا چاہتی ہے اور واپے داکٹر بنے گی مگر کدریہ چھوڑی ہیں نہیں رہی اسے میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی کسی کو تھا ہماری پatellت کرنی ہو گئی کیا مسئلہ ہے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا چلو باجی چلو میں تمہارے قال그 کچھ نہیں کر سکتی تم نہیں لائی تھی کیا میرے پاس ایلیف کو ختم ہو گیا وہ مسئلہ سالوں پہلی بس تم بچاؤ دودھ پیلایا کھلایا بڑا کیا پڑھا ہایا بس پیدا ہی نہیں کیا ایلیف کو برباد کر دیں گے میری بیٹی کی زندگی تم بھی مسئلہ میں فس ہوگی خبر کرو اس کے ماں پاپ کو دماغ خراب ہے ان کو پرواہ ہوتی تو اب تک پوچھتے نا گھیروں پیسے دیئے تھے جان چھڑانے کے لیے کون ہے وہ آدمی چلی جو یہاں سے مجھے بھی مصیبت میں مرد ڈالو میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ انہیں پتا چلے ایلیف کو بھی بتانا چلے مگر اس یہ الماز کو ہٹانا ہوگا اس کام سے تم ہم سب کو مروا ہوگی کیا اگر تمہارا مسئلہ پیسے ہے مل جائیں گے مگر اپنا مو بند رکھو گی بلکل نہیں بولوگی نہیں بتاؤں گی میرا مسئلہ پیسے ہوتے تو بی بی کی بہو بنا دیتی اسے ایلیف میری اولاد ہے مر جاؤں گی نہیں بتاؤں گی بتاؤں گی کون ہے وہ آدمی چھوڑو مجھے نکلو یہاں سے دیکھتی ہوں کیسے نہیں بتاؤں گی اینجی بیگم یہ کیا کوئی نائی ڈیس ٹرائے کی ہے حد ہو گئی ہے خدرت صاحب ایسا ویسا کبھی کچھ نہیں بنایا لیکن رانہ کی وجہ سے آج زیادہ احتمام کر لیا انجوائی کرو رانہ چلو پھر ٹرائے کر کے دیکھو رانہ آہ میری جان پوپو جان خوش آم دیت آپ بیٹو میں تمہیں ٹھیک طرح سے دیکھنا چاہتی ہوں ویلکم پوپو جان فرنس نے آنے ہی نہیں دیا مجھے کوئی بات نہیں سنم بیٹی یہ اتنے شاپنگ کیوں کر کے آئی ہو امی نے نہیں بتاؤں آپ کو مگنی ہو رہی ہے میری آہ ڈیٹ رکھ لی آپ نے ابھی کنفرم نہیں ہے ہم دھولے کا ویٹ کر رہے ہیں پیسے مجھے بھی اس سے ملنے کا بہت شوق ہے بہت اچھا لڑکا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنم پوپو کے پاس سرپرائز ہے تمہارے لیے شادی کر رہی ہے کیا مجھ سے پہلے کی تو پھر دیکھئے گا سنم ڈیر میں نے یہ چپٹر کپ کا کلوز کر دیا ہے سرپرائز ہے تمہارے لیے چھٹیاں زیادہ لیے ہیں نا اب سے تم لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گی تمہاری پوپو کو یونیورسٹری سے اسسسٹن ریکٹر کی آفر ہوئی ہے اور اس نے قبول بھی کر لی ہے خوشی خوشی سچی میں بہت خوشی ہوئی پوپو مجھے بھی میں نے بہت سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے اس طرح کی اہم جگوں پر اپنوں کا ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے نانا تم تو یقینن جانتی ہی ہوگی کہ کیا حالات ہوتے ہیں مجھے سک پتا ہے بھائچن سب ہمارے سروں پر کالے بادل بڑھتے ہی جا رہے ہیں جب بنیاد پرستی ختم ہونے کا گمان ہوتا ہے ایک دم پھر سے شروع ہو جاتی ہے وہ ہمارے سکول کا بھی حق بہت خراب ہے ہر طرف پگڑی والے ہی پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں گھیرے میں لیا ہوں آئے آر جگہ کو دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں فکر نہ کرو میری جان اسی لئے یہاں آئے ہوں ایک ایک کر کے ساف کر لیں گے رانہ کل میں بریفنگ دوں گا تم بھی جوائن کروگی تو خوشی ہوگی مجھے اور اس طرح ساتھ میں تم اپنے پروفیسر سے بھی مل لوگی جی بھائی کیوں نہیں ضرور ایکسکیوز می میڈم کسی رکیہ کا پھول نہ ہے ایسا کرو اوپر ہی جا کر آنا آپ سے بات کر لو اسکیوز می پھلیز بھائی کون ہے یہ رکیہ یہ وہ رکیہ تمہاری بھائی کی دور کی رشتہ دار کافی غربت کی شکار ہے وہ بچاری اور ہم بھی کبھی کبھی اس کی مدد کر لیتے ہیں وہ بھی فون کر لیتی ہے آہ صحیح کیا ہوا کیوں فون کیا ہے مجبور ہو گئی تھی انجی سابا وہ عورت ہے نا جس کو بچہ دیا تھا وہ اچانک آگئی اور پیچھے پڑ گئی جنہوں نے بچہ دیا تھا ان کا پوچھ رہی تھی مارنے لگ گئی تھی وہ مجھے اچھا بتا دیا کچھ کہا تم نے میں مجبور ہو گئی تھی پاگل ہو گئی تھی وہ اسے پیسے پیسے نہیں چاہیے کیا کروں بتائیں مجھے کیا کیا تم نے یہ نہیں کہا کہ ماں کو دے دوں بلکہ اس کو سہارا چاہیے یہ ممکن نہیں ہے کسی کو نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے اس کی ماں کو بھی نہیں پتا کچھ کرو چپ کر آؤ اس عورت کو کسی بھی طرح نہیں تو بہت برا ہوگا کیا ہوا؟ کیا کوئی سیریس بات ہے؟ لڑکی کو پالنے والی عورت ہمارے بارے میں پوچھ رہی ہے پھر؟ اس کے موں سے کچھ نکل گیا ہے مجھے لگتا ہے شاید لانت ہے ایسے موقع پر جب رانہ بھی یہاں ہے اگر اس نے کچھ سن لیا تو کیا کریں گے؟ بائی؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ابھی نیچے بھابی ایک عورت سے بات کر رہی تھی نا؟ اس عورت کا کوئی قریبی مر گیا ہے تمہاری بھابی افسوس کر رہی تھی بہت افسوس ہوا اللہ انہیں ہمت دے میں بھی سوچ رہی تھی کہاں غائب ہو گئے آپ لوگ بھابی افسوس موسیقی جرا دیا مجھے کیوں پیچھا کیا میرا؟ دیکھنے کے لئے کی کیا چل رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے؟ کس طرح کی بات کر رہی ہو تم؟ بتاؤ مجھے نڑکی اچھا اچھا مارنے مرانے پر اُتر آئی تھی کیا کام تھا ایسا؟ لینے دینے کا کام تھا تو اسی لئے وہاں گئی ہاں میں نے تو دیکھ لیا دیکھتے ہیں اب بابا کیا کہیں گے؟ اگر مو کھولا تو کبھی معاف نہیں کروں گی حولیا خدا کیلئے بابا کو نہ پتا چلے پھر کیا بات کی ہے بولے؟ پیسوں کی؟ بابا کو پتا لگے بے غیر سوچا حل کر لوں میں پتا تو ہے جیسے ہی کئی سے پیسے آتے ہیں فورا لے لیتے ہیں جہاں سے جدر سے سنو وہ جو بی بی نے پیسے دیئے تھے نا وہ تُپ لے لو سارے اور جو چاہو خرید لو ان سے بس بابا کو کچھ نہ بتانا موسیق pł otras موسیقی 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 رہا ہوا اگلے گی ہوئی ہے چل چل دکھر چل دکھر رہا ہوسے چل کے انبیر بتا ہوں رہے ہیں انبیر بیکن انبیرہین بہت 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 امی امی اندر نہ آ جائے امی رکھیں امی کیسے ہوا کچھ بھی پتہ نہیں لگا آنکھ کھلی تو گھر جل رہا تھا میرے تو سارے کپڑے ہی برواد ہو گئے موسیقی کوئی جانے نکسان تو نہیں ہوا نہیں کمانڈر یہ زخمی ہے کچھ پتہ نہیں آگ کیسے لگی ہے یہاں پر میں تو کچھ بھی نہیں بنا کرنا تھا کچھ بھی نہیں ہم تو سو رہے تھے آپ ٹھیک ہیں شکریہ کمانڈر آپ کو کسی پر شک تو نہیں میں کچھ نہیں جانتی ہوں کمانڈر دشمن ہے کوئی کوئی نہیں کیسے نہیں درالی تمہارا دشمن نہیں وہ تمہاری بیڑی کے پیچھے نہیں پڑا تھا اس کے جانے کی وجہ سے اس نے کیا ہوگا میں نے کسی کی شکایت نہیں کرنی اکھی بات ہے اکھی بات ہاتھ ساتھ ہاتھ لگ گئی آگ اور آپ کو کیا بتاؤں شکریہ آج جب رانہ باہر جائے گی نا تو اس رکیہ کو فون کر کے بتا دینا اگر اس نے کچھ کر بڑ کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا اس مسئیبت کو بھی ابھی آنا تھا کیا کروں کیا کروں اس مسئلہ کا اپنے مجھے سمجھ نہیں آرہا نہیں آرہا مجھے سمجھ آہ انجی بیگم آہ انجی بیگم کتنی بار آپ کو سمجھایا ہے کہ ان لوگوں پر بھلوسہ نہیں کرتے تو سارے قدر میرا ہو گیا خدر صاحب رانہ کو میں نے چھوٹ بولا میں نے اسے کہا تھا کہ اس کا بچہ مر گیا ہے خدر صاحب رانہ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کی بچی زندہ ہے دماغ خراب ہو گیا آپ کا اگر اسے بتا دیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے دیکھیں جی بیگم میں نے اس دن وہ جھوٹ اپنے خانبین کی عزت بچانے کے لیے بولا تھا یاد ہوگا اور اب بھی ہمیں وہ جھوٹ چھپانا ہوگا کسی طرح بھی یہ جھوٹ ہماری قبروں تک ہمارے ساتھ جائے مجھے بجھوٹ صاحب ہا 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 گوڈ مارنگ سوٹ prend گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ اچھی نیند آئی تمہیں ہا ہاں بہت اچھی بہت تک ہئی ہوئی تھی فورن송 ہوگئی آپ لوگوں کے ساتھ کل راستے کوئی مسئلہ ہے کیا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے بھلا ہے نا انجی بیگم ہم لوگ تو بلکل ٹھیک ہیں ہے نا چائے ڈال کے دوں میں شور سب کچھ بہت فریش لگ رہا ہے اپرہیم بھائی ایک فور کرواتے ہیں کیا آپ مجھے ہاں ضرور کریں باجی سنا آج کل آپ کسی مشکل میں ہیں آپ بلکل پریشچان نہ ہونا اور آپ ٹھیک ہے نا ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں ذرا فون تھا پکڑا دیں بھائی اپ تھوڑی دیکھ کے لیے بہت جائیں گے کیوں جاؤ بھائی اس راس آتی ہے ہیلو ہیلو بولے گدرت سب سے بات ہو سکتی ہے آپ کون ہیں اس سے جان ہوں اسلا نیلا گاؤں سے فون کیا ہے اچھا ابھی تو وہ گھر پہ نہیں ہے مجھے بتا دیں کیا کہنا ہے ایک لڑکی کی بات کرنی ہے میری بیٹی رانا جان کون ہے اسلا نیلا گاؤں سے زیجان نام ہا شاید ہاں دو میں جانتی ہوں میں بات کر لیتی ہوں ہلو 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 کیا چاہتی ہو ہم سے ہاں میں نے رکیہ سے لیا ہے آپ کا نمبر دیکھو میں کسی کو نہیں جانتی رکیہ کو بھی نہیں جانتی ہمیں تنگ مت کرو بیگم صاحبہ سنے آپ کو اپنا مسئلہ بتانے کے لیے فون کیا ہے اس کو دلتناوی آدمی سے کہیں جو بھی ہے ہے تو وہ آپ کا خون زرہ سے بھی انسانیت ہے تو آ کر سنبھال لے کیا چاہتی ہو مال دولت کتنی فوراں بولو ابھی بھیج کر یہ مسئلہ حل کر لیتے ہیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے آپ کا خون ہے وہ میری مجبوری کو سمجھیں ورنہ آپ مجبور ہو جائیں گی کیا بول رہی ہو ہم کسی چیز کے لیے مجبور نہیں ہیں دیکھتے ہیں کیسے مجبور نہیں ہوتے یہ لوگ پھر آپ میں لکھ لینا بھائی اچھا ٹھیک ہے بھاجی یہاں پر وقت بہت اچھا گزرا ہے یہاں آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل نہیں ہوگی یہ دوست ایک سے بڑھ کر ایک ہیں کافی مدد کریں گے نئی پوسٹ مبارک ہو تینکیو سو مچ اور آپ کا وقت اچھا گزرے اور ہاں کل رات کو جو گھر جلا ہے ابھی وہاں سے ہو کر آیا ہوں انہوں نے شکایت نہیں لکھوانی مگر میرا اندازہ ہے کہ کوئی دشمن ہے جب تفتیش کریں تو مائنڈ میں رہے فکر نہ کریں کر لوں گا چیک شکریہ اللہ حافظ میرے دوستو شکریہ مجھے ماف کر دینا ماف کیا میں نے بھی آپ کو کیا امی امی کہاں جا رہی ہے بتائیں نا شادی پر جا رہی ہوں تب یہ ٹھیک ہے آپ کی کیا کہہ رہی ہے امی کی شادی ہے نا آج امی پان گئی ہو گئی ہیں آپ انہوں نے ہمارا گھر جلا دیا ہمارنے والے تھے ہاں درانہ ہی تو جا رہی تھے وہ ہمیں میں بھی بہت در گئی جا رہی ہوں ان کے قدموں میں میں نہیں جا رہی آپ جائیں مجھے اپنے آپ کو مروانے کا کوئی شوق نہیں لو پہنو اسے کپڑے پہنے تو ہوئے ہیں یہ کپڑے بہت گھٹیا ہیں ہماری شان کے بلکل برابر نہیں ہے بازار چل کے نئے کپڑے خرید ہوگی تم انکار نہیں سنوں گی میں امی چلو بیٹی تیار ہو جاؤ شادی کی خریداری کے لیے بازار جانا ہے یہ سارے اقدامات بنیاد پرستی کو ختم کرنے کے لیے ہوں گے اور کہیں ایسا نہ ہو جب ہمیں دیمت کی طرح کھائے گی اس وقت تم اپنا بچاؤ کیسے کروگے بتاؤ مجھے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا جو اس خطرے کو محسوس نہیں کر رہا وہ اس وطن کا سپاہی نہیں دشمن ہے لوگوں کو فرکوں میں باٹنا حبل وطنی ہوتی ہے کیا یعنی شادی کر رہی ہو ہاں ہاں شادی کر رہے ہیں ہم وہ بھی آج ہی ہماری شادی کا کھانا کھا کر جانا نہیں بھے کافی رک چکا ہو کیسے کرو امی دماغ آپ کی طرف